بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آج ہی ان کو مثالی مدرس کے خطاب سے عبدالعزیز صاحب جو کہ پروگریسیو مینریٹی سوسائیٹی کے صدر ہے انہوں نے ایک عظیم الشان پروگرام میں مثالی مدرس کے خطاب سے نوازا ہے تو سب سے پہلے میں زیہودین صاحب آپ سے ادارش کرتا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن فیلڈ میں جو کارائے نمائع انجام دیئے جس کی وجہ سے آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا اس تعلق سے آپ ہمیں تفسیر گفتہ کو کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثالی مدرس کو ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے ایک جو مدرس ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں خود مثالی ہوتا ہے وہ قوم کا میمار ہوتا ہے ہر ٹیچر مثالی ہے اور مدرس اسے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ایوارڈ ایک طرح سے ہمارے لیے ہم خود اپنے آپ کو اس میں یہ محسوس کریں کہ یہ ایوارڈ اور شیلڈ اور سیلڈ فیڈ اس کے نہ خواہش نہ تڑپ اور کسی قسم کی کوئی بھی جگہ سا جس کو کہتے ہیں وہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے ہم خالص مدرس ہیں اور ہم اپنے پیشے سے اگر ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو ہر شخص اخلاص سے کام کرتے ہیں تو ہر شخص تو اپنی جگہ وہ خود اپنے آپ میں ایک مثالی مدرس ہے میں مجھے اگر گمان ہوتا کہ یہاں پر یہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو میں شاید یہ پرگرام میں کبھی نہیں آتا ہوں میرے پچیس سال کی سرویس ہو گئی ہے چھوٹے سے دہاز سے لے کر بڑی سکول تک میں جو کارنا میں یا جو بچوں کے ساتھ جو بھی میں نے اپنا کیا ہوں فیلڈ مجھے فقر ہے کہ پچیس سالہ سرویس میں نمود کے طور پر نہیں میں نے صرف کام کیا ہے کام کیا ہے بچوں کو بنایا بچوں کو بنایا ہے بچوں کو بچوں کو بنایا ہے وہی میرے اوارڈ ہیں جی بالکل میں سنگٹھن کے کام میں بولیے یا دیگر کام میں مجھے فعالیت مل سکتی ہے لیکن میں نے ہمیشہ سے آوائٹ کرا میرے اپنی مصروفیات اپنی جگہ پر لیکن میں نے ٹوٹل اپنے بچوں کے لئے کام کیا ہوں بچے بنے ہیں جو ابھی ایک سکول رہی درمیان میں جہاں پر اس کو یوڈائیس وغیرہ نمبر تو مل گیا تھا لیکن ابھی تک وہ پورٹل پر بھی نہیں چڑی تھی پانس سال سے لیکن الحمدللہ آج وہ پانس سال کے بعد پورٹل پر آ کر ایک شکشک کے روپ میں سامنے آ رہی ہے اب اس کو ٹیچر ملنا شروع ہوں گے علاوہ آزین دوسری جو بڑی سکول میں کام کیا وہاں کئی سیکشن بچوں کی تعداد کو بڑھانا کئی کتابوں کے لئے میں نے لکھنے کے لئے ورک کیا ہوں لکھا ہوں کتابیں ماشاءاللہ الحمدللہ لیکن بس میرا ایک ہے کہ میں جب تک ہوں بچوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کروں اور بچوں کو بنا اسکولرشپ میں سر کوئی آپ کے بچے آپ پر رہے ہیں اسکولرشپ میں الحمدللہ آپ نے کون کون سی کلاسس کو پڑھایا پھفت سے میں عام طور پر لوار ہی میں رہا پہلی سے چوتھی تک پہلی سے چوتھی اور میڈل پر جو ٹیچر جاتے رہے انہوں نے ہیلپ کرتی رہی اس کی پانچ وی چٹی ساتھ لیکن الحمدللہ اسکولرشپ کے لیے بھی ایکسٹر کلاس لے کر ان کو بنانا یہ کرنا وہ بھی ذمہ رہا میں نے پہلی سے ساتھ بھی کہ ہر بچے کو ہر موڑ پر رہنمائی کی پڑھاتا میں جو بھی کلاس میں تھا لیکن میرے پاس میرے بچوں کے لیے ایک سے ساتھ تک ایڈیل تھا تو کوئی بچوں کسی بھی چیز سے نہ رہے میں نے سپیشل کلاسس بھی ان کی چلایا ہوں حمدللہ کئی بچے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ پرائمری کے ٹیچرز پڑھاتے نہیں آرام کرتے میں اس میں اسکول مینیجنگ کمیٹی میں شکشن تدنے کر کے تھا تو بولے ہم کو یار کام بہت کرنا پڑتا وقت نہیں مل پا تھا پڑھانے کے لئے تو بولا سائیڈ میں کام کرو آپ یا پھر جو آپشنل پیریڈ ہے اس میں کام کرو اور کم سے کم بچوں کو اردو پکریزی حساب ہندی مراتی یہ بیسک چیزیں آجانا چاہیے دیکھا یہ گیا کہ چوتھی تک بچہ چلا جاتا ہے لیکن اس کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں خود پرنسپل رہے جنگا ایکس پرنسپل تو کیا آپ کبھی معاملہ اسی طرح کا تھا تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب اندر جاتے ہیں کلاس میں تو ایک عبادت کی روپ میں جاتے ہیں کہ آپ کو حلال کھانا ہے چوچ یہ ہو کہ ہم حرم کھائیں تو یہ تو اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے وہ میں کدہ نہیں ہوں ماں کی خاک سے انسان بنانے والی بات ہے وہ بھی ایک طرح سے عبادت گاہ ہی ہے